بسم اللہ الرحمن الرحیم امتیاز احمد آوان یہ اثر میں میں نے بہت سوچ و بچار کے بعد کہ میں نے کہا ایسا چینل شروع کیا جائے کیونکہ میں تھوڑا سا کاروباری ہونے کے ساتھ ساتھ نہ سیاست بھی میرا ٹچ رہا ہے یعنی سے میں ٹاؤن نائم ناظم داتا گنوش رہا ہوں چھے ساتھ اس ساتھ سے مجھے یہ جو ہمارے مسائل ہیں جو کہ ہر انسان کو پاکستان کے معاشرے میں پیش آتے ہیں اس حوالے سے میں کچھ آپ کو رانمائی دینا چاہتا ہوں کچھ اس میں ایسے آپ کو راستے بتانا چاہتا ہوں جس پر عمل کر کے تو ہم اپنے معاشرے کو بہت اچھا بنا سکتے ہیں اور ایک دوسرے کو تکلیف نہ دیتے ہوئے زندگی بھی گزار سکتے ہیں تو سب سے زیادہ یہ ہے کہ جب ہم انسانیت کو آسانیہ دیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں بھی آسانی دے گی تو میں نے پچھلی ویڈیو میں کچھ تجاوزات پہ بات کی تھی تو اس حساب سے میں نے بتایا تھا کہ ایک طور لوگوں کو انسانوں کو چلنے میں دشواری ہوتی ہے جب آپ اپنا سامان دکان سے باہر رکھتے ہیں اور جگہ جگہ سڑکوں پہ لوگوں نے ریڈیاں بھی لگائی ہوئی ہیں میں ریڈیاں لگانے والوں غریب لوگوں کے خلاف نہیں ہوں لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ہماری جو حکومت ہے وہ ہر یونین کونسل لیول پہ مثال کے طور پہ لاہور میں تین سو پچاس سے زیادہ یونین کونسلز ہیں تو بہت بہتر ہوگا کہ ہر یونین کونسل لیول پہ کچھ چھوٹا سا ایریا مقصد کر دیں اس ایریا میں ایسے بزار لگا دی جائیں جس میں یہ ریڈیاں پہ پھال لگتا ہے اور بے شمار بیچنے والی چیزیں ہوتی ہیں تو وہ بزار بنا دی جائیں تاکہ سڑکوں پر جگہ جگہ ریڈیاں کا لگنا ایک تو بہت بڑی ٹریفک میں ہے اور انسانوں کے چلنے میں رکاوٹ اور خوبصورتی میں بھی بس صورتی کا محول پیدا ہو جاتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ ہر یونین کونسل میں ایریا مقصد کر دیا جائے اور وہاں پہ یہ ریڈیاں والا کو جگہ دے دی جائے اور اس طرح گریبوں کا بھی بلا ہوگا اور ان کو روزگار بھی ملے گا کیونکہ ہمارے ملک میں روزگار کی بھی بہت پرابلم ہے اس کے ساتھ ساتھ کچھ روڈز کو بہتر بنانے کے لیے ٹریفک کو بہتر بنانے کے لیے لاہور کو میں تو اس معاملے کو اتنا نہیں سمجھتا لیکن میں سادہ سا حل جو میرے ذہن میں آتا ہے آپ کو بتا دوں کہ لاہور میں جتنی سڑکیں ہیں ان کا اندازہ لگایا جائے اور ان کو ونوے کر دیا جائے کیونکہ لاہور میں بیشمار سڑکیں پیرلل چل رہی ہوتی ہیں تو جیسے شروزپوروڈا اس کے پیرلل میں آپ کا محال آ جاتا ہے پھر پیرلل میں آپ کا یہ آ جاتا ہے جو سڑکرمین دو موریہ پول سے آگے سے گوڑتی ہے بدا میں باگ سے جاتی ہے اس طرح کہ لاہور میں کچھ پیرلل بیشمار روڈے ہیں ان کو ایک تو ونوے بھی کر سکتے ہیں اور دوسرے جگہوں پہ آور ایڈ بریجز اور انڈرگرونڈ بریجز اس طرح انڈرپاس یہ چیزیں بھی بن سکتی ہیں سب سے اس میں میں سادہ حل ایک اور سمجھتا ہوں جو کہ آپ بتانا چاہتا ہوں اور اداروں کے گوشتوار گوشتوار کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری لاہور میں ایک سرویس روڈ کا بڑا ایک تھا ہر سڑک کے ساتھ ایک سرویس روڈ سی دونوں سائٹس پہ اس کو ہم نے بالکل تجاوزات میں ضم کر دیا ہے لوگ اپنی دکانیں باہر لگا کے بیٹھ گئے ہیں اور وہ راستے بند ہو گئے ہیں ان کو صاف کروائے جائے اور جتنی سرویس روڈیں ہیں ان کو بحال کیا جائے اگر جس جگہ پہ سرویس روڈ نہیں ہے ہماری بشمار روڈ بڑی وائڈ ہیں جو کہ تجازات کی وجہ سے بہت تنگ ہونی شروع ہو گئی ہیں تو اس میں یہ ہے کہ آپ کی جو موٹر سائیکل اور آپ کی چنگچی اور رکشہ اس کو سرویس روڈ پہ چلایا جائے اور باقی جو روڈز ہیں اس پہ باقی ٹریفک اس پہ چلے اس طرح بھی لاہور کی ٹریفک میں بہت زیادہ بہتری آئے گی اب ہوتا یہ ہے کہ اس میں کاریں بھی ہیں ٹرک بھی ہے موٹر سائیکل بھی ہے چنگچی بھی ہے اور اس میں محول ایسا ہو گیا کہ لاہور کی ٹریفک کا کہ میں سمجھتا ہوں جیسے ایک ویڈیو گیم کھیلنے کے مطرف ہے تو جیسے سڑک پہ چڑھنا ایسی ہے جیسے آپ ویڈیو گیم کھیل دیں تو اس لحاظ سے بھی یہ میری راہ ہے کہ اس کو آپ جو نا سرویس روڈ کو بحال کریں اور سختی سے اس پہ ہو کہ یہ جو موٹر سیکل ہے اور یہ چنگچیا اور یہ چیزیں جو ہے نا وہ مین روڈ پہ نہیں آ سکتی اور سرویس روڈ پہ بڑی اچھی روانی سے وہ چل سکتی ہیں ان کو کو زیادہ تیز چلانی کے تو ضرورت ہی نہیں ہوتی ویسے بھی اسے ٹریفک میں تیز رفتاری سے بھی جان چھوٹے گی اور لوگ سرویس روڈ پہ یہ چنگچی والے اور موٹر سیکل والے اپنی اپنی رفتار میں آرام سے اپنی منزل پہ پہنچیں گے ادروائز تو مین روڈوں پہ یہ بھی بڑی کوئی فاس چلاتے ہیں چنگچی جس کی بریک ہی نہیں ہوتی اس کو بڑا فاس چلاتے ہیں لیکن موٹر سیکل کی بھی بریک نہیں سمجھتا آپ کبھی بھی اندازہ لگا لیں کہ موٹر سیکل آپ تیز چلا کے ذرا فوری بریک لگائیں تو انسان یا تو گرتا ہے یا موٹر سیکل سلپ ہو جاتی ہے یا بریک اس کا کام ہی نہیں کرتی اس میں تو میں بریک سمجھتا ہی نہیں نا لیکن اس کو اسی لحاظ سے بھی چلانا چاہیے ایک تو ٹریفک کے معاملات میں یہ چیزیں بھی گھور کرنی چاہیے اور اگر میرے پاس یہ پلان کسی کو مناسب نہیں لگتا اچھا نہیں لگتا تو پھر بھی اس پہ بیٹھ کے بہت غور و فکر کرنی چاہیے ہمارے اداروں کو کیونکہ ٹریفک کا بہت برا حال ہو گیا تو لاہور اتنا بک سٹی ہے اور اس کے ٹریفک کو بہترین سے بہترین بنانا چاہیے اور یہ ممکن ہو سکتا ہے اگر اس پہ غور و فکر کیا جائے اور اس پہ عمل کیا جائے اور عمل کرایا جائے تو یہ بھی سمجھیں کہ ایک تجاوزات کی وجہ سے ہی ٹریفک میں بھی پرابلم ہے اگر آپ روڈز کو خالی کر دیں اور فٹپان کو خالی کر دیں اور پیدر چلنے والے فٹپان پہ چلیں سڑکوں کے بیچ میں نہ چلیں اب سڑکوں کے بیچ میں ٹریفک چل رہی ہوتی ہے اور تیز رفتاری سے چل رہی ہوتی ہے اور لوگ بھی بچارے سڑکوں میں چل رہی ہوتی ہیں اور بے شمار حادثے ہوتے ہیں اس طرح اور ایسے حادثے ہوتے ہیں کہ جن کا نقصان ساری زندگی کوئی اضالہ نہیں کر سکتا ہے گجوان بچہ ہے کسی کی ٹان فریکچر ہوگی کسی کا آہ مازو فریکچر ہو گیا کسی کا اور کوئی اللہ معاف کرے کوئی زیادہ انجری ہوگی تو وہ ساری زندگی کے لیے صحصے محروم ہو جاتا ہے اور ساری زندگی پرابنس کے گھر والے بھی پریشان ہو جاتے ہیں تو اس طرح بہتر ہے کہ اس طرح بھی گھور فکر کیا جائے تو ٹھیک ہے جیسے جیسے مجھے مزید انشاءاللہ میں دیکھوں گا جو بھی آپ لوگ کو بہترین سہولت معاشرے کو اصل میں بہترین سہولت ملی جائیے جو کہ ہمارے داروں کا فرض ہونا چاہیے کہ عوام کو بہتر سے بہتر سہولت دی جائے اور ان کے ہر معاملات کو بہتر سے بہتر کیا جائے ٹھیک ہے انشاءاللہ میں جات چاہوں گا پھر انشاءاللہ اس کے بات کریں گے اللہ حافظ